بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانیہ آپ کو ملتی رہے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے سے یہ ہے کہ میں آپ کی خود مدد کرتی ہوں ہیلپ کرتی ہوں تاکہ مجھے پتا ہو جب بھی آپ کوئی بات پوچھتے ہیں ایک تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو نوٹیفکیشن فیس بوک کا بھی مل جاتا ہے اور جہاں پر میسینجر کا اکاؤنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے بہت سانیہ آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور رابط بھی کر سکتے ہیں اور نمبر دو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی ہم ویڈیو پوست کرتے ہیں تو آپ تک پہنچ جاتی ہے الحمدللہ آج کی سب سے پیاریا حدیث نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے وہ سچا مومن اور قیامت کے دن اللہ باک اس کو معاف فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بخشش کا بھی وسیلہ بنتے ہیں تو اگر آپ آپ کو بہت زیادہ غصہ ہے بہت زیادہ آپ کو ناراضی ہے تو آپ کسی کو مارے نہ کسی سے غصہ نہ کریں غصے کا مقام ضرور ہے لیکن اس کی بلندی جتنی بھی بلند ہو لیکن وہاں پہ قیام دے گئی ہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جائیں سر کر لیں لیکن وہاں رہ نہیں سکتے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے تو غصہ بھی زیادہ غصہ بھی ایک نیک وقت میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونی کی وجہ جب پوچھی یعنی کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف تھی اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ اس شخص نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کے یعنی صلی اللہ میرا جو اونٹ ہے وہ ہر روز رات کو روتا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے بسا پوچھی کہ تم کیوں روتے ہو تو اس نے کہا یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے بغیر سو جاتا ہے میں اس کے بستر کے نیچے جننی والی آپ کو دیکھ کر رو رہا ہوں سبحان اللہ یہ دو حدیثیں ہیں اور میرے امید ہے کہ آپ کے لئے یہ کوئی نہ فائدہ اہمیت رکھتی ہوگی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں کہ نماز ہر وقت پڑھیں دعاوں کو قبول کرتی ہیں آپ کہتے ہیں عمل اثر نہیں کرتا یہ نہیں کرتا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز کے طرف دھیان نہیں دیتے اپنے مقصد کے لئے نماز پڑھ لیتے ہو لیکن خاص خالص اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھتے نمازوں سے آپ شروعات کریں انشاءاللہ یقین مانیں تبارہ آپ کو عمل کرنے کی بھی شاید ضرورت پیشنا ہے اللہ پاک اتنے آپ کے ساتھ ہو جائے محبت اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو کہ ہر وقت آپ کو سکون اور ضمیر آپ کا مطمئن رہے ٹھیک ہے تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لاجواب ہے یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لئے بھی اتنا ہی موتبر ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بہن ہے اس کو اپنے سسرال بانوں سے پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے لڑائی جگلے عزت و چاہت کا مسئلہ ہے اس کے لئے بھی بہت موتبر ہے اور میاں بیوی کے اختلافات کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عمل جونسہ ہے زبردست ہے اور ساتھ میں اگر کسی کو تسخیر کرنا ہو یا مسخر کرنا ہو اس کے لئے تو بہت ہی لاجواب ہے اور اگر اپنی فیملی کو اپنی مطلقے جہاں پر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد اللہ پاک میں دیکھیں ایک اصول رکھا ہے کہ جب آپ کسی مطلقے جب آپ کے گھر میں رشتہ آئے تو بیٹیوں سے ضرور پوچھو بیٹوں سے ضرور پوچھو ٹھیک ہے اس چیز کی اجازت دیئے اگر بیٹی نہ آگئے تو وہاں رشتہ نہ کرو کیونکہ زندگی تو ہر نہیں گزار نہیں ہوتی اللہ پاک میں اتنی پیارے پیار اصول رکھے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھے تو آج جو میں آپ کو امیل بتاؤں گی رشتوں کی بندش کے لیے آپ نے جو ہے تین طرح کے پھول لینے ہیں تین طرح کے پھول لینے ہیں آپ گیند کا بھی لے سکتے ہیں موتی کا بھی لے سکتے ہیں غلاب کا کوئی بھی تین پھول لینے ہیں نہیں ٹھیک ہے اگر تین پھول نہیں ملتے تو تین مطلق ایک ہی لینے ہیں تو ایک ہزار چار سو مرتبہ یا لطیفو یا وطورو پڑھیں یا لطیفو یا وطورو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ایک ایسا جادو لوگوں کے زبان سے میں نے سنے حالانکہ اس کی کوئی اتنی اصل نہیں ہے لیکن یہ سفید جادو جو انسا ہے نوری علم کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک ایسا نوری علم ہے جو بہت طاقتور ہے آپ نے اگر رشتوں کی بندیش ختم کرنی ہے یا رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کا مسئلہ تو پھر یہ عمل ضرور کریں تو پھر آپ نے ان پھولوں کو پانی میں چھوڑ دیں پانی میں چھوڑ کے آپ نے تین دن بعد ان پھولوں کو نکال کے سکا لینا ہے کسی سبس کپڑی ملے پیڑ کے ٹھیک ہے بسم اللہ آٹھ مرتبہ لکھ دیں کلک کر کسی کاغذ پر اور لکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ نے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے شادی شد اپنا نام اپنی والدہ کا نام شادی شد اگر رشتے نہیں آتے دو دبے میں پھولوں کے ساتھ رکھ کے اوپر ٹبہ بند کر کے اپنے کسی بھی اوچی جگہ رکھ دیں اگر پسند کی شادی کرنی ہے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام لکھ کے ڈبہ کہیں چھوڑ دیں جب آپ کا رشتہ سب کچھ ہو جائے ٹبے سمیت پھولوں کی پتیوں کو اور پھولوں کو پانی میں بہا دیں اچھا جو کسی اپنا پیارہ بہت دور جا چکا ہے بہت ناراض ہیں باہر کے ملک میں ہے کوئی اتنی پریشانی ہے کہ وہ آپ مطلب کہ وہ مان نہیں رہا آپ کو مطلب کہ اتنی پریشانی ہے اس کے دور جانے سے تکلیف ہے دلی تکلیف ہے رنج ہے تو آپ یقین مانیں اگر نیت آپ کہیں گے نا کہ آپ کا پیارہ کھانا بھی نہ چھوڑ دے ٹھیک ہے تو وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دے گا اگر آپ کہیں گے کہ وہ آپ کے بغیر مر جائے مر مٹے وہ بھی آپ کا کہاں ہو جائے گا اب ایک دفعہ نیت مخلص اور خالص رکھے یہ عمل کریں انشاءاللہ دوبارہ کسی بھی عمل کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ جس پیاری کے لئے آپ کر رہے ہوگی وہ فوراں حاصل ہوگا یہ تو اس کو اتنی بیچائنی ہوگی کہ آپ کی سوچیں جس وقت آپ جو ہے ڈبے میں اس کا نام خود بسم اللہ شریف جو میرے آپ کو پیارتفہ لکھ کر بند کر دیں گے پھولوں کے ساتھ تو یقین مانیں کہ کبھی بھی وہ مطلب ہے آپ سے دور نہیں جائے گا پانی جو ہے غلاب کا پانی جو بعد میں بچ جاتا ہے اس کو کسی انچی جگہ میں بہا دیں یا کسی درخت کے مطلب کہ تنی میں ڈال دیں یا پھر کسی انچی جگہ کبھی چھت کے اوپر انچی جگہ پر آپ اس کو بہا دیں چیئے تو پڑھائی کر کے آپ ایک دفعہ دیکھیں اول آخر دروشی کسی بھی وقت آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کوئی دن مقرر نہیں ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے ہاں بس یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہ کھایا ہو اس وقت یا کھایا ہو تو تین گھنٹے پہلے آپ نے استعمال کیا ہو تو بس یہ شرط ہے تو آپ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ جو طلب کرتا ہے جو مطلوب ہے اور تعلیم کو طلب کرتا ہے فوراں وہ حاضر ہوتا ہے یہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل جب آپ کا چل جائے فوراں ڈبے کو بخا دیں کیونکہ تین دن کے اندر اندر کام ہو جاتا ہے تو ڈبے کو چوتھے دن جوزرہ پانی میں بخا دینا چاہیے اسی کے ساتھ اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا تو وہاں میں ہاتھ رکھئے گا نافی اسلام علیکم اتوارے بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے بزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی بزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرماعی بہن بیٹیوں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ